کیا اترا کھن میں ایک اور اپدہ آنے والی ہے؟ کیا کدار دھام میں دو ہزار تیرہ جیسی تباہی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ کیا کدار گھاٹی پر قدرت کا کہہ ٹوٹنے والا ہے؟ یہ ڈھر اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ کدارنات کے اوپر ہمالے میں بار بار برف کے پہا ٹوٹ رہے ہیں اور ایک مہینے میں تیسری بار ایسا ہوا ہے لیکن اس بار جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈرانے والی ہیں کدارنات کے دوار پر برف کا باؤنڈر آیا تو چاروں طرف ڈر فیل گیا کدارنات دھام کے اوپر ہمالے میں بڑا برف کا پہاڑ درکا تو لوگ تہشت سے بھر گئے پہاڑیوں کے بیچ سفید آفت بکھی تو لوگ ایک اور انہونی کے پھائے سے کامپنے لگے اس ایولانچ کو جس نے بھی دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے دو ہزار تیرہ کی آبدہ کے خوفتاک درشے گھوم گئے حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ برف کا پہاڑ بہت نیچے نہیں آیا اسی لئے کدارنات دھام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے کدارنات دھام میں ایک مہینے کے اندر تیسری بار اور نو دن کے بھی تر دوسری بار برفیلا دوفان آیا تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ویگیانکوں کی جنتہ بھی بڑھ گئی سوال یہ ہے کہ کدارنات کے پاس ہمالے میں بار بار ہمز کھلن کیوں ہو رہے ہیں برف کے بڑے بڑے پہاڑ آئے دن کیوں ٹوٹ رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا یہ دو ہزار تیرہ جیسی آبدہ کے سنکیت ہے یا پرکرتی انسان کو کوئی سندیش دے رہی ہے ان سوالوں کا جواب تلاشنے کے لیے ہم وادیا انسٹیٹیوٹ کے ریٹائیٹ سینئر سائنٹیٹس ڈاکٹر ڈی پی ڈو بھال کے پاس پہنچے وہ ان گھٹناوں کو کیسے دیکھتے ہیں انہی سے صرف اگر ہم گلیشیر کی بات کر دیکھیں ہم کہتا ہمارا پاس دس سار گلیشیر ہیں دس سار میں سے ہمارا پاس گلیشیر جو ہے لگو جو ہے آپ کا جو ہے 60% گلیشیر چھوٹے گلیشیر ہیں تو ان میں سے میک جو گلیشیر جو ہے ہنگی گلیشیر آئیس کیپ گلیشیر آئیٹ یہ چھوٹے گلیشیر جو ہمیں سے ایولانس کے جیسے بھی پڑھتے ہیں جس طریقے سے کدارنات دھام میں یاتریوں کی سنکھیا بڑی ہے اس سے وہاں کا تاپمان بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ہی لگاتار کنسٹرکشن یعنی اندھا دھن نرمان ہو رہا ہے جس سے نکلنے والی دھول گلیشیروں پر بیٹھ رہی ہے اس کی وجہ سے ایک گلیشیر کی میلٹنگ پاور بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ٹوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو دھرا رہے ہیں کدارنات میں کافی پبلک بھی وہاں پر کافی لوگوں جا رہے ہیں کام بھی وہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے سیکھنے وہاں پر ڈرسٹنگ کا بھی بہت زیادہ ہے جو ڈرسٹ جا کر اوپر ایک گلیشیروں پر بیٹھ رہی ہے اسے جو ہے ابزورشن ہیٹ ابزورشن زیادہ کرتے ہیں ٹیمیریشیر جو بیس میں دن ہونا ہے ایک منہ ہونا وہ دست پاند دن ہو جاتا ہے کدارنات گھاٹی میں ہمز کلن کی گھٹناوں میں بڑھوتری کی ایک اور وجہ ہے اور وہ ہے اڑتے گھرشتے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر جب بھی اڑتا ہے تو تیز ہوا اور کمپن پیدا کرتا ہے اس آواز اور بائیبریشن کو ہینگنگ گلیشیر برداشت نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا وہ گر جاتے ہیں ہیلیکاپٹر مومنٹ بہت زیادہ ہے تو ان کے بائیبریشن کو کوئی فرق پڑتا ہے اچھلی ہوتا تو ان کے اپنے ہی ویٹھ زیادہ پر یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہونے سے وہ اپنے ٹیمزی پہلے ٹوٹ جاتے ہیں موسیقی